باب ہے جمعہ کے دن کا روزہ حدیث نمبر 966 ہے سیدنا جابر سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمائے حدیث نمبر 967 ہے امو الومینین جوہریا بنت حارس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ان کے ہاں تشریف لائے اور وہ روزے سے تھی آپ نے فرمایا کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا انہوں نے عرص کی کہ نہیں پھر آپ نے فرمایا کیا تم کل روزہ رکھنا چاہتی ہو تو انہوں نے پھر عرص کی کہ نہیں تو آپ نے فرمایا اگر نہیں تو تم آج بھی روزہ نہ رکھو یعنی توڑ دو جمعہ مسلمانوں کی عید ہے اس دن پہ روزہ نہیں رکھنا بلکہ یہ تو لوگوں سے میل ملاقات کا دن ہے اللہ کی عبادت کا دن ہے اور کھانے پینے کا دن ہے کیونکہ عید کھانے پینے کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ مختص ہوتی ہے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے روکا ہماری یہاں جمعہ کے حوالے سے جو کانسپٹ سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جمعہ افضل دن ہے اس لیس میں روزہ ضرور رکھ لینا چاہیے تو یہ ایسا افضل دن نہیں ہے یعنی افضل دن تو ہے لیکن روزہ رکھنے والا افضل دن نہیں ہے بلکہ افضل دن ہے البتہ کسی نے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہو یا ایک دن بعد رکھنا ہو پھر ملا کے تو رکھا جا سکتا ہے ورنہ اکیلہ جمعہ کے دن کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا باب کیا روزہ کے لیے چند دنوں کی تخصیص کرنا جائز ہے حدیث نمبر نائن سکسٹی ایٹھ ہے امول مومنین آئیشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ عبادت کے لیے چند دنوں کی تخصیص فرمالیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی عبادت دائمی ہوتی تھی اور تم میں سے کون شخص اس چیز کی طاقت رکھتا ہے جن کی رسول اللہ طاقت رکھا کرتے تھے روزہ کے لیے چند دنوں کی تخصیص کرنا جائز ہے یہ وہی دن ہو سکتے ہیں جو اللہ کے رسول نے مقرر کر دیئے وہ دن کون سے ہیں جیسے تیرہ چودہ پندرہ کے روزے یا سوموار اور جمعیرات کا روزہ یا کوئی مہینے کے اختتام پر رکھنا چاہے ورنہ اس کے علاوہ کوئی اپنی طرح سے کوئی خاص روزہ خاص دن فکس کرنا چاہے تو وہ درست نہیں ہے باب ایام تشریق میں روزہ رکھنا کیسا ہے حدیث نمبر 969 ہے ام الممنین آئیشہ صدیقہ اور سیدنا عمر عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مگر اس شخص کو جس کے پاس قربانی نہیں یعنی جس شخص نے حج تمتوں ادا کیا اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اگر وہ کسی شرعی عذر کی بنا پر قربانی نہیں کر پاتا تو اسے دس روزے رکھنے ہوتے ہیں تین ایام حج میں اور سات واپسی پر سورہ البقرہ میں ہمیں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے تو یہ تین روزے کب رکھے جائیں گے وہی جو مسلمانوں کی عید کے دن ہیں یعنی دسمیز واجبہ کا روزہ تو نہیں رکھ سکتے اپنے مقام پر کوئی عید کے روزے نہیں رکھ سکتا مگر اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا حج تمتوں والا قربانی کرنے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے گا کہ باقی تمام افعال اسی طرح سے انجام دے گا دسمیز واجبہ کو قربانی بھی ہو جائے گی جن لوگوں نے قربانی کر لی عید کا دن گزر گیا گیارہ بارہ تیرہ یہ تین دن روزے رکھ لے گا یہ منا کے دن ہیں حضرت اقوہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یوم عرفہ نمیز واجبہ یوم نہر دسویں واجبہ قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں یعنی ایسے دنوں میں روزے رکھنے جائز نہیں ہیں سوائے ایک صورت کے جیسے ہم نے دیکھا ایام تشریق کے روزے جو قربانی ساتھ نہ لے جا سکے ابو دعوت کی روایت ہے دوہزار چار سو انیس نمبر پہ تو یوں الحمدللہ تیونٹی ہم المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ دور جہلیت میں قریش آشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے رسول اللہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے پھر جب آپ مدینہ تشریق فرما ہوئے تب بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آشورہ کا روزہ چھوڑ دیا جس کا جی چاہا اس نے آشورہ کا روزہ رکھ لیا جس کا جی نہ چاہا اس نے نہ رکھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آشورہ کا روزہ کیا رسول اللہ کی وسال کے بعد دسویں محرم کی کسی خاص بات کی وجہ سے بعد میں اسے رواج دیا گیا یا پہلے سے ہی اس کا رواج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آشورہ کا روزہ رکھا یہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے حدیث نمبر 971 میں سعیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ تم آشورہ کا روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا یہ ایک امدہ دن ہے یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حق دار ہوں پھر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا یہ روزہ ایسا ہے کہ چاہیں تو رکھ لیں اور چاہیں تو اس کو ترک کر دیں لیکن بہت ہی عظمت والا روزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے امید ہے کہ عشورہ کا روزہ رکھنے والے کے پچھلے ایک برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یعنی اتنا زیادہ اس کا عجر و ثواب ہے اسی وجہ سے جو عجر و ثواب جاننے والے ہیں وہ بچوں کو بھی عشورہ کا روزہ رکھواتے ہیں ہمارے یہاں یہ عشورہ محرم کسی اور نام سے منصوب ہو گیا جس کی وجہ سے لوگوں میں کنفیویاں آ گئی کہ آیا اب بھی عشورہ کا روزہ کی اتنی ویلیو ہے دین میں ویلیوز بدلہ نہیں کرتی وہ ویلیو وہ قدر ابھی تک اسی طرح سے قائم روزوں کے احکامات ہم نے کسی حد تک دیکھے